موسیقی میرے بھائیوں خالد رضی اللہ علیہم نے اپنے سالاروں سے کہا میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں لیکن نظم و نص کی بحالی بہت ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نص کو اس بنیادوں پر رما کیا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں وہ سکون اور اتمنان محسوس کریں کہ ان کے جان و مال اور ان کے عزت و عبرو کو تحفظ حاصل ہے خدا کی قسم میں ان لوگوں پر عیسائیوں پر اور آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے ریایہ کو اپنی اولاد سمجھو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے نظم و نص انہی لوگوں کو سفرد کر دیا ہے رب کعبہ کی قسم میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آئیں گے اسلام کا بنیادی اصول یہی ہے کہ لوگوں کے دل جیتو مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو انہیں ان کے حقوق دو خالد رضی اللہ عنہم اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا مصر کے محمد حسین حیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہم نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا خالد رضی اللہ عنہم ذات دشمنی کے قائل نہیں تھے متصب تاریخ دانوں نے خالد رضی اللہ عنہم کو ظالم سالار کہا ہے لیکن خالد رضی اللہ عنہم نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوحہ عمراء کے سپود کر دیا البتہ ان کی نگران یعنی بالائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے حیرہ کو فتح کر کے خالد رضی اللہ عنہم نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا بلکہ خالد رضی اللہ عنہم خطروں میں گھر گئے تھے آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملے کر سکتے تھے اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہچا سکتے تھے لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کاروائی نہ کی اس کی کئی اور وجوہات تھی جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے حیرہ اور نواہی علاقوں میں دیر ناطف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی وہاں ایک بہت بڑا گرجہ تھا جس کے پادری کا نام سلوبہ بن نسوتنا تھا وہ عیسائیوں کا مذہب پیشواہی نہیں ان کا عسکری قائد بھی تھا وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں سے برہی طرح کٹے تھے ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے بھوڑے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھی سلوبہ بن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی زرتشت رہے گا نہ مدینہ کا اسلام اس نے اپنے واز میں کئی بار کہا تھا سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسو مسیح کی حکومت ہوگی ہرہ فتح ہونے تک لڑنے والے ہزار ہا عیسائی مٹ گئے تھے باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھپے تھے ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلوبہ بنت نستونہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا سلوبہ نے کوشش کی کہ عیسائیوں کو یقتہ اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لئے تیار کریں لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپا مار جنگ کے لئے تیار نہ ہوئے مقدس باب ایک رات ایک نامور جنگ جو عیسائی شمیل بورزانہ نے پادری سلوبہ بنت نستونہ سے کہا کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے واز استباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھتی آ رہی ہیں نہیں پادری سلوبہ نے کہا میرے واز اور گرجے کی گھنٹی کی آواز اب استباہی کو نہیں روک سکتی پھر تم ہمیں اجازت کو نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون ماریں شمیل بورزانہ نے کہا مدینہ کے مسلمان جن نہیں بھوت نہیں انسان ہے ہماری طرح کے انسان ہے شمیل پادری سلوبہ نے کہا بے شک وہ انسان ہے لیکن تمہاری طرح نہیں میں نے ان میں کچھ اور بات دیکھی ہے وہ فتح کا عظم لے کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی مقدس باپ شمیل نے کہا میں جسموں والی بات نہیں سمجھا سمجھنے کی کوشش کرو پادری سلوبہ نے کہا یہ لوگ جنہیں کسرہ اردشیر عرب کے بددو کہتا رہا جسمانی اسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے مقدس باپ کی زمان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی شمیل نے کہا اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اصاف پیدا کر لو تو تم شکستے بس لکھتے ہو پادری سلوبہ نے کہا کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پسانے کے لیے پندرہ حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کو استعمال کیا کیا تم انکار کرو گے نہیں مقدس باپ شمیل نے شرمشار ہو کر کہا ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کٹ سکتی ہے لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار ایک سو آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے مسلمان سوار گھوڑے کو جھیل سے پانے پلانے لایا کرتے تھے وہ چار چار چھے چھے کی ٹولیوں میں آتے تھے جھیل کے اردگرد اونچی چٹانے اور گھرنہ جنگل تھا ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہی چھٹانوں کے پیچھے چلنے کے اشارے کرتی رہی لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار مو پھیر لیتے اور بعض ہس پڑتے تھے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل پادری سلوبہ نے کہا کہ تمہارے لوگوں نے مسلمانوں کے گشتی سنتریوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سالار اور خالد بن ولید رسی اللہ نے ہم کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے ہاں مقدس باپ شمیل نے کہا ہم نے ایسا سوچا تھا پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہ کیا اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہو گئے شمیل نے جواب دیا اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دیں اور انہیں اتنا نقصان پہنچائیں کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائیں کیا تم کسرہ کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو پادری سلوبہ نے کہا وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جورت نہیں کر سکتی اب کہاں ہیں آپ کو پوچھنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں ہم نے ان کے خاطر مسلمانوں سے لڑکر غلطی کی ہے کیا تم مقدس باپ ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا ہاں پادری سلوبہ نے جواب دیا میں یہی کہنا چاہتا ہوں بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں مقدس باپ شمیل نے کہا پھر تم کہو گے کہ مسلمانوں کی مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہوں نہیں ایسا نہیں ہوگا پادری سلوبہ نے کہا جب سے ہرہ پر مسلمانوں کو قبضہ ہوا ہے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا کچھ خطرہ ہے میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو کوئی خطرہ نہیں مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹھوستے کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجہ ہے جس میں مجھ جیسا جہندہ اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے انہیں معلوم ہیں شمیل میں دو اتوار گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے حاجوم میں دو اچنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں میں نے ان کے گلوں میں سلیبیں لٹکتی دیکھی تھی وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے لیکن میری دور بھی ان نگاہوں نے بھاپ لیا تھا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور وہ مدینے کے نہیں فارض کے رہنے والے ہیں وہ ولید کے بیٹے خالد کے جاسوس تھے میں اپنے واضح میں محتاط رہا مقدس باپ شمیل نے کہا اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی پادری سلوبہ نے کہا اکل اور جوش میں یہی فرق ہوتا ہے شمیل تم میں جوش ہے اور میں اکل سے کام لے رہا ہوں میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب کون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا دو تین روز بعد پادری سلوبہ بن نستونہ گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا حقیقت کو دیکھو کسرہ کی اتنی زبردست فوج مدینے کی کلیل سے فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے وقت کا ساتھ دو مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑتے تھے لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں کی انہوں نے کاشکاروں کی زمینوں پر گبضہ نہیں کیا ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلموں تشدد کرتے اور ان کی کھیتوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے یہ لوٹ کا سوٹ ختم ہو گئی ہے اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایہ کو پورے حقوق دے رہے ہیں تم پر خدای یسو مسیح کی رحمت ہو ایک سردار نے پادری سل لوبا کو ٹوکتے ہوئے کہا کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں کیا یہ ہماری بیستی نہیں ایک اور سردار نے کہا مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا پادری سلوبا نے کہا کیا تم نے انہیں پھسانے اور گمراہ کرنے کے لئے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے اور مت بھولو کہ کسرا کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ لگی وہ اسے اٹھا کر لے گیا